اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ جینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور قوک سی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بریک فرس ریسپی ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ بنا کے بچوں کو لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں ٹی ٹائم کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ انگریڈینس ہر گر میں آویلی بڑھ ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے جو انگریڈینس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک عدد آپ نے لینا ہے ایک یہ ہوم میڈ جیم ہے جو کہ میں کچھ دن پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ملک لے رہی ہوں جو کہ اس بے ضرورت ہوگا اور بریٹ کی سلائسیز لے رہی ہوں جو کہ چار عدد ہیں سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بریٹ لینی ہے اور بریٹ کو آپ کسی بھی گول شیپ ہو نارمل سائز ہو جو کپ گلاس جو بھی ہو آپ کے پاس آپ اس طریقے سے میڈ سے اس کو نکال لیجئے گا جو کہ چار بریٹ سے چار ہم نے پنانے ہیں تو چار لے لیں گے اور اس طریقے سے بنانے کے بعد شیپ اس طریقے سے ہوگی اور نکال لیجئے گا ایک ایک کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے اندر تقریباً 3 ٹیبل سپون ملک اٹھ کرنا ہے اب جو جیم ہے وہ آپ یہ اومیڈ ہے میرے پاس میں نے خود بنایا تھا آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد آپ جو دوسرا پیس ہے وہ بھی اس کے اوپر رکھیں لائٹ سا پریس کر دیجئے گا اس طریقے سے دانوں تیار ہیں اور سیکنڈ سٹیپ جو ہم نے ایک کو اچھے سے مکس کیا تھا اس کے اندر اس کو ڈپ کرنا ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے جو کہ دو سے تین منٹ میں بن جاتی ہے آئل ہم نے رکھ دیا تھا نارمل ہیٹ پہ اب آپ نے اس بریٹ کو انڈے کے اندر اچھے طریقے سے کے بعد آپ نے اس کی سائٹ جو ہیں وہ اچھے سے کور کرنی ہے کور کرنے کے بعد نارمل ہیٹ پہ آپ نے اسے پکانا ہے جو کہ تھوڑی دیر آپ نے ایک سائٹ رکھنی ہے جب لائٹ سا کلر آ جائے گا تو آپ نے سائٹ چینج کر لینی ہے تو اس طریقے سے ہم سائٹ چینج کر لیتے ہیں اور بہت ہی مزے کی یہ ریسپی لگتی ہے جو دوسرا پیس ہے ہم اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرتی جیے گا چینل کو سبسکرائب کرتی جیے گا ساتھی دیئے بیل ایکن کو کرتی جیے گا پریس دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ